کمپیوٹر کتنے بچے یوز کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیں شاواز شاواز کیونکہ کمپیوٹر کا دور ہے آئی ٹی کا دور ہے دیکھیں کمپیوٹر جب بھی خراب ہوتا ہے تو ہم ایک لینگویج یوز کرتے ہیں کہ اس میں وائرس آ گیا تو جب کمپیوٹر میں وائرس آ جائے تو کیا لوڈ کرنا پڑتا ہے کمپیوٹر میں انٹی وائرس آپ یہ سمجھیں قرآن مجید ہم سب کی زندگی کے لیے ایک انٹی وائرس ہے جو وائرس سے ڈیل کرتا ہے جو معاشرے میں پائے جاتا ہے اب اس میں سے ہم بڑے بھی بیٹھیں یا چھوٹے بھی بیٹھیں ہم کیسے یہاں سے نصیت لے سکتے ہیں یا صحیح غلط کی تمیز لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اکیس نمبر سورہ ہے اس کی دس نمبر آیت میں سورہ انبیاء میں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا ہم نے تم سب کی طرف ایک کتاب نازل کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم سب کے گھروں میں رکھی ہے فیہی ذکرکم اس میں تمہارا ہی تو ذکر ہے افالا تاقلون کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے اب اگر ایک بچہ ہے سٹوڈنٹ ہے وہ سوچے گا کہ میرا ذکر کیسے اس میں اور ایک پیرنٹ ہے وہ سوچے گا کہ میرا ذکر کیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگیں ہوا کرتی تھی بہت سے محاذ ہوتے تھے تو اس دور میں بچے بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جہاد پہ جانا چاہتے ہیں ہم بھی لڑنا چاہتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گھر جا کے اپنے ماباپ کی خدمت کا جہاد کرو یعنی ان کو کونسی ڈیوٹیز کی طرف نشان دہی کرائیں تو یعنی بچوں کی ڈیوٹیز الگ ہیں بڑوں کی ڈیوٹیز الگ ہیں لیکن ہم جب تک سب مل کے اپنا اپنا رول نہیں پلے کرتے بچوں نہ یہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے نہ ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہم وہ سکون اور اتمنان دیکھ پائیں گے لائف میں جس کی ہم تب چاہت کرتے ہیں کیونکہ کامیابی تو وہ سب کو دے دیتا ہے ہم پڑھ لکھ کے بڑے بڑے مقام پہ بیٹھ جاتے ہیں ہم اللہ کو جواب دیں اپنے ایکشن کے لیے ہم اپنے ماں باپ کے لیے جواب دیں کہ ہم نے اپنی اولاد ہونے کا فرض ادا کیا نہیں کیا ہم اپنے ملک کو جواب دیں کہ what have we done for our country کہ جب ہمیں سب کچھ ملے زندگی میں کامیابی ملے تو ہم کیا اپنی انڈیویجول لائف کو اپنے بینیفٹس کو فوکس کریں گے یا ہم سوچیں گے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں اگر ایسا نہیں سوچتے تو کبھی قائد اعظم پیدا نہ ہوتے کبھی علامہ اقبال نہ ہوتے کبھی ڈاکٹر قدیر خان نہ ہوتے کبھی عبدالستار عیدی نہ ہوتے اس کا مطلب بڑے بڑے کام کے لیے بڑی والی تصفیر کو واضح ہونا بہت ضروری ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِي كِتَابٍ اور ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے فَسَلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ ہم نے اس کی تفصیل علم کی بنا پر کر دی خدا وَرْرَخْمَتُ الْقَوْمِ يُقْمِنُونَ جو کہ ایک ہدایت ہے اور رحمت ہے ان کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید جو ہمارے گھر میں موجود ہے رکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تفصیل اس کتاب میں علم کی بنا پر کی ہے جو کیا ہے ایک ہدایت ہے گائیڈنس ہے اس کا مطلب ہے یہ وہ علم ہے جو آپ کو نولیج کے ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرے گا اسی لیے جب بھی آپ خالی تعلیم حاصل کرتے ہیں چاہے وہ بڑی بڑی ڈگریز ہی کیوں نہ ہو اور اس میں تربیت شامل نہ ہو تو آپ معاشرے کے لیے ملک کے لیے کبھی فروٹ فل نہیں ہو سکتے بچوں جب ہم اپنے گھروں سے ایس پیرنٹس ایس سٹوڈنٹس ملکے دین کو بھی سمجھیں گے اس کی رہنمائی لیں گے کوئی دین کوئی دین کی ٹیچنگز ہمیں انتہا بسن نہیں بناتی یہ تو انفورچنٹ بات ہے کہ ہم یہ ایکسٹریمزم کی ویب سے ڈیل کر رہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے وہ آپ کو زندگی کے ہر پہلو میں بیلنس کر دے گی آپ کو ایک اچھا بیٹا بنائے گی ایک فرما بردار طالب علم بنائے گی آپ کی جتنی کمزوریاں ہوں گی بچوں وہ سبسائیڈ ہو جائیں گی اور جتنی کوالٹیز ہوں گی وہ بھر کے سامنے آ جائیں گی آپ کا کانفیڈنس بڑھ جائے گا آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ رازق ہے آپ کو یقین ہوگا کہ وہ راستہ بناتا ہے اور آپ اس کانفیڈنس کے ساتھ جب محنت کریں گے تو آپ معاشرے کے لئے بھی فروق فروں گے ورنہ کیا ہوگا کہ ہم بہت ساری تعلیم حاصل کر کے بغیر تربیت کے ہمیں ایک ایسے خودغرص سیرفش انسان بن جائیں گے جو شاید پیسے تو کمانا جانتا ہو لیکن اندر سے بہت کمزور ہوگا اسے کوئی بھی لالج دے گا وہ ملک کا سودا کر دے گا کوئی بھی لالج دے گا ماں باپ کو بھول جائے گا کوئی بھی لالج دے گا حقوق اللہ بھول جائے گا تو وہ خود سے کامیاب تو ہو جائے گا مگر انڈیویجول کپیسٹی میں انفرادی حیثیت سے وہ معاشرے کے لئے کوئی کلیکٹیف کام نہیں کر سکے گا اور آج جس ویف سے ہمارا ملک گزر رہا ہے ہمیں ایسے یوت کی ضرورت ہے ایسے بچے جو اللہ پہ توقع بھی کرتے ہوں جن کو ایمان کلیر ہو جو تعلیم یافتہ بھی ہوں جو ملک سے محبت بھی کرتے ہوں اور باشعور ہوں ہمیں مخلص باشعور یوت کی ضرورت ہے اور وہ شعور ہمارا دین ہمیں دیتا ہے